کہ پاکستان کے پرائم منسٹر 1973 کے ظلفکار علی بٹو صاحب اس ہمارت میں آئے اور انہوں نے ایک کپ چائے پیا کچھ دیر قیام کیا ہمارت دکھانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں پچھلے دنوں حالیہ میں ایک مووی بنی اور دلیب تاہر نام کے اداکار نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ظلفکار علی بٹو صاحب پر لیکن میں اس مووی کو فلی ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ایسی فیٹ سٹوریز پر بھارت میں موویز والی ورڈ میں موویز نہیں بننی چاہیے جن کا کوئی وجود نہ ہو اس کے علاوہ شرح خان کی ایک مووی بازیگرد میں دلیب تاہر نے نیکڈک رول پلے کیا السلام علیکم ایورز آج ہی اگین ایک قدیم تاریخی اور ہسٹوریکل سو سال پرانی عمارت پر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور یہ جی سیالکورٹ کی عمام کے لیے کسی ازاز سے کم نہیں تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر انیس سو تیہتر کے ذلفکار علی بٹو صاحب اس عمارت میں آئے اور انہوں نے ایک کپ چاہے پیا کچھ دیر قیام کیا اور وہ کون سے ان کے دوست سے آج اس ویڈیو میں جانے گے جن کو وہ ملنے آئے لیکن ایک جلک ذلفکار علی بٹو صاحب پر ڈالتے ہیں موسیقی ایک قوات میں بہت بدل جد كم پروس پر ادالتا ہے مرکت ، نمید میں سو تحب شکریم قوات میں پرگفت گے پر قوات میں پر گفت پ raہنسل کی تحب شکریم ہمارت کچھ سو تحب شکریم اس وقت پر پر گفتer ہمانانے کچھ سو تحب شکریم سو تحب شکریم سو تحب شکریم ہمارت موضوع نہ سو تحب شکریم سوچلیزم اور اسلام اسلامی ہمارت کی طرف دیکھتا رہا اور بائک جی کھڑی کارلی ہے اور ابھی اندر چلتے ہیں کچھ آپ کو باتیں سناتے ہیں ظلفکار علی بٹو کے بارے میں کہ وہ سیالکورٹ کس دور میں آئے اور کیا اصل کہانی ہے جی اسلام علیکم پیپرز آج میں آپ کو سابقہ وزیراعظم اور پاکسنن پیپلز پارٹی کے چیئرمن ظلفکار علی بٹو صاحب کی وہ تاریخی بلڈنگ دکھانے لگوں وہ امارت جہاں پر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا تھا وہاں انہوں نے چائے بھی بھی اور اس بلڈنگ کے آنر ان کے بڑے اچھے دوست سے سید زہیرالحسن رزوی صاحب اور وہ سیالکورٹ کے سب سے پہلے پاکسنن پیپلز پارٹی کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں اور وہ ایڈوکیٹ بھی تھے اور یہ بہت پرانے وقتوں کی باتیں ہیں لیکن یہ ویڈیو میں آپ کو سپیشلی بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو محسن بھائی آپ کے بھائی چھوٹا بھائی آپ کا بنا رہے ہیں اور اس سے پہلے زلفکار علی بٹو صاحب سیالکورٹ میں اس بلڈنگ پہ کسی بندے نے ویڈیو نہیں بنائی اور اگر کوئی اس کے بعد ویڈیو بناتا ہے تو وہ بہت کے بندوں میں شمار ہوگا لیکن سب سے پہلے اس بلڈنگ کو میں نے جو ہے وہ فائنڈ کی ہے اور آپ لوگ کے سامنے میں یہ بلڈنگ لے کے آئے ہوں اور آئی ہوپ کہ ڈاخنہ بھی ہوتا تھا اور اس ڈاخنے میں بھی زلفکار علی بٹو صاحب آئے تھے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر سید زہیر الحسن رزوی صاحب کے گھر گئے وہاں انہوں نے چائے بھی پی کیونکہ وہ ان کے بہت اچھے دوست تھے اور یہ سیالکورٹ کی اسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ زلفکار علی بٹو صاحب یہاں پر آئے تھے اور اس بلڈنگ میں وہ رکے تھے زلفکار علی بٹو سے ان کے بہت اچھے تلقہ تھے یہ جو کنن نوٹل کے جو مالک ہے ان کے والد صاحب تھے کیا نام تھا؟ زہیر الحسن نام تھا ان کا سید زہیر الحسن ٹھیک ہے تو ان کے بہت زیادہ تلقہ تھے ادھر آئے بھی ہیں تو ساتھ ان کے جونسانہ دفتر تھا پاسپورٹ دفتر ہے ڈاکھانہ وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ بھی تو ان کے لیشنز ادھر آیا بھی کرتے تھے ان کے بہت اچھے تلقہ لیکن یہ پرانی بیلڈنگ ہے یہاں پہ بٹو صاحب آئے تھے اور کسی دور میں اس بیلڈنگ کے ساتھ جو ہے پرانا ڈاکھانہ ہوتا تھا اور ان کے بڑوں کو پتے جی کہ یہاں پہ کیا اصل سٹوری تھی کیونکہ جو سید زہیر الحسن رضوی صاحب تھے وہ صاحب کا صدر بھی رہ چکے ہیں یہاں کے پپلز پارٹی کے اور پہلے صدر تھے وہ اور وہ بڑے اچھے دوست تھے جی ذلقر علی بٹو صاحب کے سوئیے جی مزمل بہنی اور آپ کو بیلڈنگ کا بھی بیو دکھاتے ہیں سارا نظارہ دکھاتے ہیں امارت کا آپ کو بے سبری سے انتظار ہوگا کہ کون سی وہ ایسی امارت تھی جہاں پر بٹو صاحب آئے سیالکورٹ میں اور انہوں نے ایک کپ چائے کا پیا لیکن اس سے پہلے امارت دکھانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں پچھلے دنوں حالیا میں ایک مووی بنی اور دلیب تاہل نام کے اداکار نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ذلقر علی بٹو صاحب پر اور ساتھ میں ان کے جو ہیرو تھے وہ ویدیو جمجوال تھے جنہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا لیکن میں اس مووی کو فلی ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ایسی فیک سٹوریز پر بھارت میں موویز والی وڈ میں موویز نہیں بنی چاہیے جن کا کوئی وجود نہ ہو اور فیک کہانی ہیں اور رانگ سٹوریز جو اپنے پاس مانگڑک کہانیوں پر موویز بنائی جائیں کیونکہ پاکستان کا جو نام ہے وہ امن کا نام ہے ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں اور بھارت کو اپنی سوچ اور نظریات بدلنا چاہیے چینج کرنا چاہیے کیونکہ جدید دور ہے اور دوہزار تئیس چل رہے اور اب تو کم از کم سوچ بدل لینی چاہیے اور ہم لوگ تو بڑے محبت والے لوگ ہیں اور یہ صرف ایک فیک کہانی فیک سٹوریز پر جسٹ اپنے ویوز لینے کے لیے یا اسے بلوگ بسٹر مووی کو ہٹ کروانے کے لیے یا سینوہ میں سینوہ تھیٹر میں صرف پیسہ کمانے کے لیے ایسی موویز بنائی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں یہ صرف ایک فیک سٹوری پر ویڈیو بنی ہے اور اس مووی کو جی میں فلی ریجیکٹ کرتا ہوں لیکن دلیب تاہل کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں یہ جو اداکاریں بھارت کے انہوں نے آمرحان کی ایک مووی کیامت سے کیامت تک میں بھی باو کا کردار ادا کیا اور یہ آمرحان کے ایدہ فادر اس مووی میں آئے اور وہاں سے انہیں شہرت ملی لیکن اس مووی کا کیامت سے کیامت مووی کا ایک گانہ تھا آمرحان نے جو بڑی زبردس ایکٹنگ کی پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا ایسا کام کرے گا یہ بڑا ہٹ گانہ تھا اس فلم کا اس کے علاوہ شاروحان کی ایک مووی بازیگر میں دالیب تاہل نے نیگٹیب رول پلے کیا لیکن یہ کہ وہ بھی مووی شاروحان کی بڑی ہٹ گئی اور اس مووی کا بھی گانہ تھا جی یہ کالی کالی آنکھیں بڑا ہٹ گانہ تھا یہ تھوڑی سٹوری میں نے سوچا آپ کو بتا دوں اور یہ جی وہ امارت ہے میری آنکھوں کے سامنے جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا اور یہاں جی ذلکر علی بٹو صاحب آئے تھے اور کچھ دیر انہوں نے قیام کیا چائے کا کپ بھی بیا اور یہ رائٹ سائیڈ پہ جی پانچ شاہب کے اوپر جو پیلی امارت ییلو گلر میں آپ کو امارت نظر آ رہی ہے اس امارت میں بھی ذلکر علی بٹو صاحب نے تھوڑا سا قیام کیا اور یہ جی پیو تھا داخانہ تھا سب سے پہلا سیالکورٹ میں جب پارٹیشن ہوئی تھی بارت اور پاکستان کی اور یہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ کچہری روڈ ہے اور یہاں سے جی آمدرت کافی لوگ جا رہے ہیں یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہ وہی امارت ہے ساری جہاں جی پیو ہوتا تھا داخانہ ہوتا تھا پرانہ اور اس کے آگے جی وہ بلڈنگ ہے جہاں بٹو صاحب آئے تھے اور یہ دونوں مارتوں میں ہی بٹو صاحب آئے تھے اور اب جی بائیک میں نے نکال لی ہے میں نے سوچا یار تھوڑا سا آپ کو جو ہے بیو اس امارت کا بھی دکھاتے ہیں اور یہ واٹر ورکس روڈ ہے یہاں سے میں نے سوچا یار آپ کو تھوڑا سا نظارہ دکھاتا ہوں اس امارت کا اور آگے سے بھی تھوڑا سا اس روڈ کا جی بیو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں میں بائیک روکوں اور واپس ٹرن لوں اور پھر آپ کو قریب سے اس امارت کا میں بیو دکھاتا ہوں اور یہ جی بائیک میں ٹرن کر رہا ہوں اور یہ اوپر جی یہ امارت ہے اس کا فرنٹ جو سائیڈ ہے یہ اوپر آپ کو نظر آئی ہے اور چینل ضرور جناب سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ نگے بان اللہ حافظ موسیقی